لیل لگائے ہوئے ہیں صدق اللہ نظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وصحبہی وبارک وسلم ہر تعریف ہر توصیف ہر حمد اللہ جل مجدہ الكریم کے لیے ہر قسم کی نات ہر قسم کی صلاح ہر قسم کی تعریف ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفی معظم آقا آدم و بنی آدم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات والا صفات کے لیے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چوبیس کا آخری سائے لکریم فرماتا ہے کہ تم مجھ سے کہو اے میرے بندوں تم مجھ سے کہو وَكُرْرَبِّ رَحَمْهُمَا تم کہو کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما یہ دعا مانگو مجھ سے یہ لفظ مجھے بڑے پسند ہیں تم یہ کہو وَكُرْرَبِّ رَحَمْهُمَا یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما کما رب یعنی صغیرہ جب میں چھوٹا تھا تو وہ مجھے پالا کرتے تھے ان پر تُو رحم فرما اللہ کو پسند بڑے ہیں لفظ فرما ہے مجھ سے تم کہو ان پر رحم فرما تو میں ان پر رحم فرما ہوں ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ مہاں باپ کے حقوق ان کی زندگی تک ہوتے ہیں اس کے بعد شاید یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے مہاں باپ کا رشتہ قبر میں بھی برقرار رہتا ہے بلکہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہے وہ قبر میں برقرار رہتا ہے حدیثِ مشکات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے قبر میں جاتا ہے مسلمان تو وہ انتظار کرتا ہے کس بات کا کہا وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لئے دعا کرے میرا بھائی میرے لئے دعا کرے میرا دوست میرے لئے دعا کرے میری ماں یا میرا باپ میرے لئے دعا کرے حضور نے سارے رشتے گن کے بتائے ثابت یہ ہوا کہ یہ سارے رشتے قبر میں بھی قائم رہتے خیامت میں بھی یہ سارے رشتے قائم رہیں گے ماں باپ کے حقوق انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دنیا میں بھی بڑی کسرت کے ساتھ ہیں ان پر پورا اترنے کی ہر شخص کو کوشش کرنا چاہیے لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ حقوق ختم ہو گئے علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد مئیت حاضرہ موید ملت تاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فازل محدث بریلوی رحمت اللہ دنیا اسلام کے وہ محدث ہے جنہوں نے دین کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں جس پر ذکر نہ فرمایا ہو دین کی ہر بات کو کھول کر دیان فرمایا ہے میرے علیہ حضرت نے آپ نے درجنوں حدیثیں پتاوہ رضویہ شریف میں کٹھی فرمائی اور ان حدیثوں کی روشنی میں پھر بارہ حقوق آپ نے لکھے ہیں ماں باپ کے جو ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہے بارہ حقوق کتنے جی یاد رہیں گے آپ کو انشاءاللہ میں پہلے ان کو اجمالاً ارز کرتا ہوں پھر کچھ تھوڑی سی جن چیزوں کی تفصیل ضروری ہوگی آپ کے خدمت میں اذکروں گا اللہ انشراح صدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بات رب صرف اپنی رضا کے لئے کرنے کی توفیق عطا کرے پہلے حقوق آپ نے بیان فرمایا ہے کہ انتقال کے بعد ان کا غسل کفن قبر جنازہ اولاد کی ذمہ داری ہے کسی اور کی نہیں رسم ابھی بھی چلی آ رہی ہے کہ بوڑی اممہ بھی انتقال کرے تو کفن اس کے میکے والے لاکے ڈالیں گے ذمہ داری کس کی ہے اولاد کی ان کی ذمہ داری ہے دوسرا حق بیان فرمایا کہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے کیا لفظ میں نے ادا کی ہے جی کتنی دفعہ جی سال میں ایک دفعہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا رکھ دی نماز میں وہ شامل کر دی ربنا اکفر لی والی والی دی دعا ہی ایسی جو نماز میں شامل کر دی جناب ابراہی ملک سلام تیسرے نمبر پر فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کر کے قرآن مجید پڑھ کے ذکر فکر کر کے ان کو اسحالِ ثواب کرے دعا بھی کرے اور اسحالِ ثواب چوتھے نمبر پر اگر ماں باپ پر کوئی دنیاوی کرزہ ہو تو وہ ادا کرنا بھی بچوں کی ذمہ داری ہے مراست کون لیتا ہے پڑوسی کے بچے تو کرزہ کسے دینا ہے ہاں ہاں جی میں نے سنے لفظ مراست کا ذمہ دار ساکھدار کون ہے تو لڑائی ہوتی ہے کونے والا پلات میں رہے تو کرزہ کس میں دینا ہے اولاد ذمہ داری ہے پانچ میں نمبر پر اگر اللہ کریم کا کوئی فرض ان کے ذمہ رہ گیا ہو ان کی کتائی کی وجہ سے سستی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے رب کا کوئی حاج نہیں کر سکے فرض تھا اولاد کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی طرح سے حاج کرے ان کے ذمہ ہیں یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے انہوں نے صحیح زکاة ادار نہیں کی اب میرے ذمہ مال آیا ہے ان کا سارا اگر یہ سمجھتے ہیں کسی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آئی یا سستی ہو گئی یا کئی دفعہ میرے جیسے لوگوں کو پیسے سے پیار ہوتا ہے صحیح زکاة نہیں ادا کرتے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب باجی غلط کر رہے ہیں تو اب یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے بوجھ انہی پہ ہے وہ اصحاب لگا کے جتنی جگہ آپ سمجھتے ہیں کمی ہے وہ ساری جگہ کو پورا کریں کس کی ذمہ داری ہے اولاد کی ذمہ داری ہے چھٹے نمبر پر جو جائے شریع وسیعت ماں باپ کریں وہ وسیعت پوری کرنا بھی اولاد کی یہاں ایک بات کہ میں وضاحت کر دوں وسیعت تیسرے اسے میں ہوتی ہے سارے مال کی وسیعت نہیں ہوتی اس مسئلے کو آپ نے گوھر سے سننا ہے اگر کوئی والد جاتی دفعہ آپ نے بچوں سے کہہ جائے کہ تمہیں ایک دھیلہ نہیں ملے گا سارے پیسے مسجد کو دے دو تو وہ دینے جائز نہیں بچوں کے لئے ہاں اگر ان کے پاس ذاتی مال ہے وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے بجی کی طرف سارے دیں گے تو وہ معاملہ علاق گئے لیکن اگر وہ ایسی وسیعت کر دیں جس سے میں اس پر حدیث بخاری ایک اوالہ صرف فرض کروں گا ورنہ اس پر بڑی باتیں ہیں لیکن اس کو آپ ذہن نشین کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن ابی وقاس کی تیمار داری کرنے گئے تو حضرت سعید نے کہا یارسول اللہ میں بڑا بیمار ہو گیا وہ مشکل ہے اب میں بات سکھوں تو تو میرا دل کرتا ہے میری ایک ہی بیٹی ہے وہ بھی بیعا کے چلی جائے گی تھوڑے سے پیسے اس کی شادی کے لئے میں چھوڑ جاؤں پاکی سارا مار اللہ کی راہ میں خیرات کر دو میری سرکار نے فرمایا کہ وہ والی وسیعہ جس میں بچے بھوکے مار دیں اس کو اللہ پسند نہیں کرتا یہ دین کوئی ہر معاملے میں جذباتی اور جنونی ہونے کا حکم نہیں دیتا کہا یارسول اللہ ٹھیک ہے میں سارے نہیں وسیعت کرتا آدھے کی وسیعت کر جاؤں حضرت میں فرمایا نہیں میں تجھے آدھے کی بھی اجازت نہیں دیتا حضرت کی حضرت تیسرا حصہ نوے روپے میں سے تیس روپے ساٹھ بچی کے لئے چھوڑ جاتا ہوں تیس روپے کی وسیعت کر دوں کہ میرے بعد دے دیے جائے حضرت میں فرمایا اگر یہ تو وسیعت کرے گا تو میں تیرے لئے رحمت کی دعا کروں ویسے ایسی زیادہ دینے نے تریجہ ہی ساتھ نہیں دین دے ایسی اللہ درستے حضرت اکھتائی فیصد بھی بڑے پسندے انہیں آندھے نے کٹھے دینے بڑھے اوکھے نے میں سارا سال ہی در ریمہ ہم لوگ لیکن صحابی نے کون سی وسیعت کی تیس ریسے کی تیس ریسے کی آپ اس کو کیا کہیں گے تیتی پرسند کہیں گے یہ وسیعت فرمائی دھائی فیصد کی نہیں تیتی فیصد کی وسیعت فرمائی تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو یہ اب یہاں ہمارے علماء نے مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ جاتی دفعہ کہہ جائیں کہ سارے پیسے مسجد دے دینا تو بچے اگر یہ وسیعت نہ مانے تو ان پر گناہ نہیں اگر وہ کہیں کہ اس میں سے تم نے ساٹھ روپے دینے ہیں تو بچے نہ مانے تو ان پر کوئی ہاں اگر تیس وہ تیسرے اسے کی وسیعت کر دیں تو اگر بچے مانیں گے تو اللہ انہیں عجر عظیم اتا فرمائے تو وسیعت جو جائز کریں وہ بھی پوری کرنا کس کی ذمہ داری ہے علاج کی ذمہ داری ساتھ میں نمبر پر فرمایا اگر انہوں نے کوئی قسم کھا لی ہو جائز قسم ایک لغم قسم دی ہم کھاتے قسم اللہ کی ذاری زندگی بائی سے ملنا ہی نہیں کیوں اس نے مجھے بیٹے کی منگنی پر نہیں بلایا تو یہ والی قسم ماننا جائز اس لیے کہ اس کا بلانا فرض ہی نہیں ہے وہ چاہے تو بلائے چاہے تو بھائی سگا بھائی یہ سول نے مسئلہ سگا بھائی فرض واجب میں درجلوں دفعہ دیسز کر چکا وزرت عبد الرحمان ابن عوف سب سے امیر سیابی تھے انہوں نے نبی پاک کو اپنی شادی پہ نہیں بلایا صبح سرکار کو پتا چلا سور تو جانتے تھے لیکن بتایا سرکار سے ارد کی کہ حضور یہ حضور نے فرمایا یہ کیا لگایا یہ پیلے رنگ کا سفید کپڑوں کو حضور کال شادی کر لی ہے تو حضور نے نہیں فرمایا تو بلائے نہیں مارے بندے بھی نہیں تھے سیابا میں سب سے امیر آدمی ہم جہاں نراض ہوگے ہوگے ہیں کس بات پر انہوں نے منگنیتی نہیں سدیا بھائی کیا کرنے والی بات کار تو وہ والی ہاں قسم اگر بد مذہب ہو گیا بد عقیدہ ہو گیا غلط نظریات والا ہو گیا یا اللہ کی اعلانیہ مخالفت کرنے لگ گیا جی اللہ کی جی ان جڑی میں گلدہ سے نہیں ہوتے بھی تو سب پریشان ہونے بھائی کہنے کے باوجود نماز نہ پڑے تو اس سے قطع تعلق کرنا واجب ہے اس سے نراضگی کرنا وقت ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑے تو اس سے سمجھانے کے باوجود کہنے کے باوجود نہ پڑے تو اس سے قطع تعلق کرنا پیتی جی قدی لڑائی اس موضوع تھے میں نہیں کہتا لڑکا کار جا کے کار نہ لیا میرے کھاتے پا آگئے غصہ کوئی اور ہو اور نکال اس بات میں کارلے کے جگہ مدرسے کے جلسے میں بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ علامہ غلام جلانی میرے تھی کہتے ہیں جب استاد کو غصہ چڑھا ہوا ہو تو کلاس میں نہ آئے ایسا نہ ہو کہ غصہ کسی اور کوئی نکل طالب علموں پہ جائے بنا ہے جن مسائل میں قطع تعلق کا حکم ہے ان میں ہم قطع تعلق کرتے نہیں اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں ہم بڑی جلدی نرازگی کر لیتے تو جائز قسم اگر ماں باپ جائز قسم ایک بھائی بدکار ہو گیا بے حیاء ہو گیا غلط ہو گیا اس نے بری سوسائٹی اختیار کر لی تو باپ نے قسم ڈال لی کہ میں نے اس سے نہیں ملنا تو ذمہ داری اولاد کی کہ وہ بھی اس سے ملاقات نہ کرے اور آٹھوے نمبر پر ماں باپ کا حق ہے کہ ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کرنے جائے اور اگر ہر جمعے نہ جا سکے تو جس دن بھی ہو سکے ہفتے میں ایک بار اور یہ جو میری طرح جو کم نصیب ہیں ان کے والدین گزر گئے ہیں وہ یاد رکھیں وہ اگر اپنے بچوں کو اپنی تابداری کرانا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو پتا ہونا چاہے اباج اس وقت کدھر ہیں وہ قبرستان گئے ہوئے اگر اپنی قبر کو یہ باد کرنا چاہتا ہے تو پہلے یہ بھی تو سوچیں نا کہ وہ بھی کبھی گیا ہے کہ نہیں گیا اس نے بھی کبھی یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا پرنا مات امید رکھے کہ بعد میں بھی کوئی یہاں قدیس نے امام سیوتی نے لکھی ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو بیٹا اپنے باپ یا ما یا دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر تجمع والے دن جائے اور صورت یاسین کی تلاوت کرے فرمایا جب یہ تلاوت کرنے والا مرے گا تو اللہ اس کی قبر میں سو نور داخل فرمائے گا سو نور اور حضور نے فرمایا انس ہوتا ہے قبرستان والے کو انس ہوتا ہے جب کوئی اپنا جاتا ہے تو قبر والا خوش ہوتا ہے اس کو انسیت ہوتی ہے اس لیے جانا چاہیے پھر نام نمبر پر فرمایا کہ ان کے رشتداروں سے بھی اچھا سنوک کرے ماں باپ کے جو رشتدار ہیں ان سے اچھا حضرت عبداللہ حضور کے چچا تھے جب آتے تھے تو میرے نبی پاک کھڑے ہو جاتے تھے حضور ماتھا چومتے جو تقیہ حضور کے لیے لگا ہوتا نبی پاک حضرت عبداللہ کو حضرت عباس غلام اکلمہ پڑتا ہوں خادم آپ یہ کیا کرتے ہیں فرمایا میں صحابی ہونے کیسی یہ سے نہیں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے والد کی یاد آتی ہے آپ میرے اببا جی کے دوست میرے اببا جی کے بھائی ہیں تو میں آپ کو جو عزاز دیتا ہوں وہ والد کے رشتے کی وجہ سے دیتا ہوں پھر دسویں نمبر پر ان کے دوستوں کا بھی خیال رکھیں کن کا جی دوست اس طرح اببا جی کو بچوں کے دوست نہیں نہ پساند ہوتے چاہے بچہ خود بھی گلتی کرتا ہوگا تیرے یار تو انہوں خراب کر دینا اسی طریقے سے بچوں کو بھی اببا جی کے دوست پساند نہیں ہوتے انہوں نے جو تم انہوں پیسے نہیں نہ دیندہ یہ تیرے یار ہے وہ نہیں ڈکیا ہونا ہے پھر انہوں چھینی باری دکان دس لاکیوں انہوں پاک دیتا پانچواری جاڑ بیٹھے پھر بھی کہتا ہے کہ تجھے تیرے دوست نے منع کیا ہوگا وہ جو جس کے پاس تُو بیٹھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحب زادے نیا گھوڑا خریدا بڑے عرصے کے بعد پیسے جھوڑ جھوڑ کے جمع کر کے پیسے نہیں پگڑی خریدی تو گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بڑے بابا جی آگئے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا بابا جی پیدل آرہے ہو کہ بیٹے گریب آدمی ہوں میرے پاس سواری نہیں تو کہا سار سے بھی ننگے ہیں کہا ہاں بیٹے ٹوپی پھٹ گئی تھی بیٹا کہتا ہے کچھ پیسے آتے ہیں تو نہیں لا دیتا ہو حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ گھوڑے کی لگام بھی ان کو دے دی سار سے پگڑی اتار کے بھی دے دی بابا جی کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے تو جاکا نہیں آپ جائیے حضرت نافع ساتھ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے کہنے لگے آپ کو اتنی خواہش تھی سواری کی بڑی مشکل سے لی اتنی خواہش تھی آپ کو پگڑی کی اتنی دیر کے بعد آپ نے لی اور ایک بابا جی آئے تو دے دی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رو پڑے کہنے لگے یہ کوئی معمولی بابا جی تو نہیں یہ میرے والد حضرت عمر فاروق کے دوست ہے یہ میرے ابا جی کے دوست ہے میرے ابا جی ان کے پاس جاتے تھے یہ میرے ابا جی کے پاس آتے تھے تو فرمایا میرے ابا جی کا دوست ایسے ہی پھرے اور میں سواریوں پہ پھروں دوست ہے میرے والد کا ان کا احترام کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے تو فرمایا والد کے دوستوں سے بھی اچھا سلوک کرے پھر گیاروے نمبر پر حکم دیا ہے نبی پاک میں فرمایا کبھی اپنے اپنے ماں باپ کی زندگی میں بھی کبھی نہ دے لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد کبھی کسی کی ماں اور باپ کو گالی نہ دے یہ اپنے ماں باپ کا حق ہے زندگی میں کسی کے ماں باپ کو کبھی گالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا لانتی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے ملعون ہے حضور ایسا بھی کوئی شخص ہوگا سیاہ با پاکیزہ لوگ چلوں سوچا بھی نہیں تک کبھی ایسا ہوگا حضور ایسا بھی کوئی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا تو فرمایا جب تو کسی کی ماں کو گالی دے گا وہ تیرے سامنے نہ بھی کہہ سکے تو دل میں تو دے گئی لا تو پھر تُو نے اپنی ماں کو گالی کس نے نکلوائی جن کو اللہ نے مالک بنا دیا ہے چار مزدوروں کا وہ باز نہیں آتے وہ پانی ذرا نچلی جگہ پہ جلدی چلا جاتا ہے تو مت سمجھنا جس مزدور کو جس نوکر کو تم نے دس لوگوں میں گالیاں دے دی ہیں وہ بیچارہ مجبور تھا بول نہیں سکا تو سائیڈ پہ جا کے وہ چوپنی رہے گا تو وہ گالی جو اس نے آپ کے ماں باپ کو دی تو وہ اصل میں کس نے دی ہم نے خود دیئے ہم نے خود یہ ظلم ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے میں سبب گردش ہے یام کو الزام نہ دو ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سعودہ کر کے توہین سہر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی اندھا گزرنا ہو نا گلی سے موٹر سیکل پہ تو بوڑے بابا جی آٹھا پسوانے جا رہے ہوں بوڑے بابا جی بچے سعودی اور برہتے مثال دے رہا ہوں بچہ آگے موٹر سیکل کرنا بابا جی آو بیٹھو میں جاتا ہوں چکی پہ ساتھ تو بابا جی دعا پتہ کان سے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کسے چنگے خاندان دل آگلے ہیں کسے چنگی ماندھا تو تو کس نے تعریف کرائی بولے نا یار بولے کیوں نہیں آپ نراز ہے کچھ کس نے تعریف کرائی خود ہی تو آپ اپنے ماں باپ کو گالی بھی خود ہی دلواتے ہیں ہم لوگ اور تعریف بھی ہم اور باروہ حق جو ماں باپ کے انتقال کے بعد میرے اللہ حضرت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ماں باپ انتقال کر دیں تو سیانہ بن جائیں ہم کبھی دیاتوں میں سنا کرتے تھے کہ منڈے نور میری جتی پوری یون لگتی کبھی سنتے تھے ایک ہمارے گاؤں میں لڑکا تھا تو بڑا شرارتی موٹر سیکل اللہ نے پیسے دیئے جب پیسے ہوتے ہیں تو پھر بندے کو نظر بھی کوئی شہنی نہ آتی خدا مجھے ایسی خدایی نہ دے کہ اپنے سیوا کچھ دکھائی نہ دے پھر وارث شاہ صاحب نے کہا تھا وارث شاہ مان کر ہی نہ وارثہ نہ راب بے وارثہ کر کے مار گئی اس وقت پھر بڑا انسان کا تقبر الروج پہ ہوتا ہے تو موٹر سیکل پہ اس نے نہ وہ ہارن لگایا ہوتا تھا تو اتنا سخت ہارن تھا کہ بچے سوئے جاگ جاتے تھے میرے ساتھ اپڑا کرتا تھا دوست تھا تو میں نے ایک دو دفعہ منع کیا میں نے کہا یار بزرگ ہوتے ہیں تو باز آ جا کہ نجیدی طاقت سے میرے نگل کر لے چلو ٹھئی کہ بھئی کون کر سکتا ہے تو امیروں کا بچہ ہے خیر معاملہ نکل ایک دن میں نے دیکھا وہ ہارن اتروا دیا میں نے اس کو کہا جناب خیر ہے ہارن اتر گیا ہے وہ کہنے لگے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو میری امہ نے مجھے کہا ایک بیٹے جن کے باپ اچھے نہ ان کی بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں لیتا سیانہ بن جا تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے اگر میں نے بیٹی کا باپ بننا ہے تو پھر میری عرکتیں صحیح ہونی چاہیے میں نے اتروا دیا یہ سوچ ہوتی تھی ہماری بھئی فرمایا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کنزل مال کی حدیث ہے میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جب تُو اچھے عمل کرتا ہے نا ہر جمعہات اور ہر پیر کو تیرے عمل تیرے ماں باپ کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں اگر تیرے عمال اچھے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت لفظ ہیں حدیث کے اگر عمال تیرے اچھے ہوتے ہیں تو تیرے ماں باپ کا چرا قبر میں اس طرح کھل جاتا ہے جس طرح چودمی کا چاند کھلا ہوا ہوتا ہے قبر میں قبر میں دنیا میں سب سے لصیبوں والی ماں وہ ہے جس کو گھارا کے لوگ کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا بڑا اچھا ہے اور سب سے بڑا قد اس باپ کا ہے جس کو گھارا کے لوگ کہتے ہیں تیرے بچے کی کیا ہی بات ہے تو سب سے اونچے قد والا ہوتا ہے وہ شخص یاد رکھنا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعیرات ہر پیر کو ماں باپ کی قبر میں فرشتے جاتے ہیں اور اگر اولاد کی اعمال اچھے ہو تو قبر میں جا کے کہتے ہیں کیا بات ہے تیرے بیٹے کی فرمایا بچے کا ماں باپ کا چیرہ یوں کھلتا ہے جیسے چودمی کا چاند ہوتا ہے اور اگر اعمال برے ہو تو فرشتے قبر میں بھی جا کے کہتے ہیں کیسی تو بری اولاد چھوڑ کے آیا ہے زمانے کو شر سے بنا پیدا کرتا ایسے بچے تباہی کر دی انہوں نے تو معبو فرماتے ہیں وہ کتنا بدنصیب ہے جو قبر میں بھی ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ کتنا شریر ہے جس نے یہاں تو چین نہیں لینے دیا وہاں بھی نہیں لینے دے رہا مجھ سے کئی دو سوال پوچھتے ہیں اببا جی اممہ جی کا انتقال ہو گیا کیا کرو تو میں کہتے ہو نمازی ہو جاؤ اس لیے کہ ہر نماز میں کہو گے ربا نگفر لی میں کہتا ہوں شیانوں بن جاؤ اب نہ ہو اب نہ ہو لو کہیں تو کیسا بدبخت ہے تیرے کس طرح کے عمال ہیں تو یہ حق ہے ماں باپ کے پہلا حق تھوڑی سی وضاحت بڑی ضروری ہے ماں باپ کے غسل کا بند بس کس نے کرنا ہے کفن کا دفن کا جنازہ تو ان کو غسل پیناتا ہے مربے کو کفن پیناتا ہے آتا ہو گا آپ کو میرا گمان ہے جب ذمہ داری اولاد کی ہے بندے دونتے پھرتے ہیں مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب کو بندہ تو دیو بھائی فوت ہو گئے خدا سے دار پھول میں 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 کوئی آپ کو ممبر میں بیٹھا ہوں نا تو بات وہ بھی نہیں کر سکتا جو تھوڑی سی کمزور ہو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے کوئی شخص آ کے لے کر کہ جائے نا اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں کہ غسل دے تو میں نرمات نہیں لگاؤں گا اس لئے کہ ہو سکتا ہے میں اس بندے سے مجبور ہو کے گیا ہوں دیلی نہیں میں تو یوں کر کے پھار پھار کے کپڑے اتاروں گا ایک مثال دے رہا ہوں کوئی ضروری تو نہیں نہ کہ میرا اس وقت ہو سکتا ہے مجھے بڑی ٹینشن ہو گھر میں میں بڑی آزمائش کے وقت میں نکل کر کے جاؤں بڑی احتیاط کروں گا پڑی ایزگاری کروں گا کوشش کروں گا لیکن سو فیصد ممکن ہے لیکن جس کا باپ ہوت ہو گیا ہو جب وہ کپڑے اتارے گا تو نرمات لگائے گا جب وہ غسل لے گا تو نرمات لگائے گا اور جب وہ جنازہ پڑھائے گا نا باپ کا لوگ پانی سے وضو کر کے جنازہ پڑھائیں گے یہ آنسوں سے وضو کر کے جنازہ پڑھائے گا رو کے کہے گا گھر تو اس کا اجڑا ہے نا چاہ تو اس کی گئی سایا تو اس کا گیا لیکن پہلے باپ بھی تو بتائے نا کہ آکس وور یونیورسٹی کا کورس پڑھا کہ بیٹے کو میں ایسی کرائی ہے اسے دمازہ جنازہ میں یاد کرائی ہے کہ نہیں میں فیزک کمیسٹری بائیوں کے خلاف نہیں سو وزد پڑھیں مسلمانوں کو آگے نکلنا چاہیے ہر میدان میں لیکن بچے کمیسٹری کی تلاوت کریں گے قبر پہ بیالوجی پڑھیں گے قبر پہ بیٹھ کے میتھمیٹک پڑھیں گے قبر پہ بیٹھ کے یا وہ انگریزی پڑھیں گے قبر پہ بیٹھ کے بچے جب قرآن پڑھیں گے قبر پہ بیٹھ کے تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ اپنے ماں باپ کے لئے ایک قرآن پڑھے پڑھے اور پڑھ کے بخش دے تو فرمایا ماں باپ کو تو اللہ ایک قرآن کا ثواب دے گا اور پڑھنے والے کو اللہ دس قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے تو زیادہ فائدہ کس کا ہے کھولیں تو یہ رونا میں بڑی دفعہ روتا ہوں پھر بات کرنی ہے سال سواب بھی مارا اب پیسوں کا ہے نا جی میرے جال میں اب تو میں ختموں پہ جاتا ہوں میرے جال میں ختم ہوتے برسی ہوتی ہے سیاسی جلسہ ہوتا ہے دعا کی کس کو ہوش ہے اللہ خیر کرے مولی صاحب کی ذمہ داری ہے تو ساں بچہ لے آکے یارہ مجھے آ جانا ہے انہوں نے پھان سیدھا حکم دینا ہے انہوں نے کہنا ہے سارا قرآن پر پڑھ کے اٹھنا دی پڑھیں بیٹھیں آئیں ساتھ بیٹھیں آئیں پڑھا جاتا ہے سارا قرآن پاک دو گھنٹے میں نبی پاک نے حکم دیا جب تک دیل جمع پڑھو جب تھوڑا سا بھی تم پریشان ہونے لگے تو چھوڑ دو لیکن بچے مجبور ہیں میرے اور میں مجبور ہوں چودری صاحب کا کیا بنے گا وہاں وہاں پھر جیسے ہوں ہم نے دیکھا ہے بچے مدرسے کے چھوٹے بچے طالب اللہ مجبور ہیں وہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں دو صفحہ سائٹ پہ کر دیتے ہیں ہاں ہوتے ہیں ایسے یہ حقیقت ہے اس لیے کہ وہ کیا کریں ہم لوگے سالے ثواب میں کل پر سو ایک جگہ پہ تھا اور یہ ہماری بھی بڑی کتائی ہے میں دیکھتا ہوں کہ دس لاف خکٹے ہو جاتے ہیں کل کے ختم پہ چار چار خطیب ہیں داروالے کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کس 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 سے دعا کر آئے کس کو کیا کرے اور جگڑا وہاں بھی وہی ہے ہمارے اصحاب کی بلے ایک دفعہ فرمانے لگے ہمیں کہ محفل پہ کوئی خدمت کرے تو پیسے لے لینا اور کسی موقع پہ کوئی نظرانہ دے تو قبول کرنا سلط ہے ختم پہ پیسے نہ لینا ہم نے کہا حضور حرام ہے کہنے لگے نہیں مقروع ہے نہیں فرمایا میں تمہیں ویسے کہہ رہا ہوں میری نصیت ہے نہیں لینے میں نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے اس لیے کہ جہاں سے پیسے آتے وہاں بندے کی توجہ ہو جاتی ہے پھر تو تم دعائیں مانگو گے کہ کوئی مرے ختم آئے اور میری جیب بھی گرم ہو تو فرمانے لگے لہذا اسحالِ ثواب کے لیے پیسے اور میں دوستوں سے کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ناد خواہے تھے جی ان کو بھی دینا پڑتا ہے میں کہا تو اسی نام دیو آپ ہی ہونا چاڑھ دیں گے کس نے خراب کیا ہے ہماری تو تباہی ان لوگوں نے کیا جنہوں نے ناد خانوں کا بیڑا گرہ کیا ہے تو اس لیے اسحالِ ثواب خود بیٹھیں پڑھیں اسحالِ ثواب کا مانع ہے آپ خود بیٹھیں پڑھیں نکلے گی تو نیکوکار نکلے گی یا رسول اللہ اب کیسے نیکو گئے تو مابو فرماتے ان کی اولادوں نے دعائیں اتنی کی ہیں اللہ نے قبر میں بھی سارے گناہ ماب فرما دیئے بخشش ہو گئی کس کی برکت سے اولاد کی دعا کی برکت سے ماں باپ کی بخشش ہو رہی اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب ایک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے بندہ جنت میں درجہ بلند ہوا اس نے کہا یا اللہ اب تو میں نے کوئی کام نہیں کیا نیکی والا اب میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تیرے بچوں نے تیری بخشش کی دعا مانگی ہے گناہ تو تیرے میں نے پہلے بخش دیئے تھے لیکن اولاد کی دعا میں ماں باپ کے آق میں ضائع نہیں کرتا اللہ اکبر کتنے کرم والے لفظ ہیں اولاد جب ماں باپ کے لئے مانگے تو فرمایا اب تیرے بچے جتنی دعائیں مانگتے جائیں جے میں جنت میں تیرے اتنے درجہ بلند کرتا جاؤ ایک میں نے عجیب عدیس پڑھی رات کو اور یہ عدیس میری نظر سے پہلی دفعہ گزری مہران ہو گیا روایت پڑھ کے اور میں نے جلدی جلدی میرا جو انداز ہے میں نے اس کو ڈائری میں بھی لکھا دوسری زگہ بھی میں نے اس کو نکل کیا اس کے نیچے میں نے کچھے کلم کے ساتھ جو تھی وہ خط بھی کھینچا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بڑی جاک کے سننے والی بات ہے لوگ شکوا کر رہے ہیں وزیفے پوچھ رہے ہیں طویز مانگ رہے ہیں کاروبار نہیں چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں عذر تھا جناب انس فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک شخص آیا اس نے آکھ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت بھی کرتا ہوں کوشش بھی کرتا ہوں جو ضروریات ہوتی ہیں ساری ادا کرتا ہوں پر برکت نہیں یا رسول اللہ حضور میں کیا کروں تو سرکار میں چیرہ اٹھایا اور نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا والدین ہے عرض کی حضور انتقال کر گئے فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو ان کے لئے دعا کرنا چھوڑ گیا ہے دعا کرنا چھوڑ گیا ہے اس سے ابھی حضور کی طرف یا رسول اللہ والدین کی ماں باپ کی بخشش کی دعا سے کاروں پر میرے معبوب نے فرمایا جب والد ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتی ہے تو اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور جب اللہ ان پر رحمت کرتا ہے جب اللہ ان پر کرم فرماتا ہے تو فرمایا پھر اللہ ان کے رزق میں بھی برکت قعدہ فرما دیتا ہے یعنی ماں باپ کے لئے کوئی دعا کرے گا تو اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے ان کے لئے دعا کرنا کب دعا کرنی چاہیے نہیں ہر وقت تک خیر نہیں ہو نی کوئی ٹیم دا کھلیجے ہر وقت دمانہ ہی نہ نہ ہوئے کسے میں لے بھی نہ ہوئے کس وقت کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد یہ میرے خیال ہے کوئی بات بن جائے گی کس وقت جی کسی بول لو ہم پھلا کیوں بے آجیں کس وقت اس کا مطلب ہے پہلے نماز اور نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اب دعا نامی مانگے تو خود بخود ہو جائے گی رب نگفر لی والی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الیساء ہر نماز کے بعد ختم کب دلانا ہے سال کے بعد اب ختم کہتے ہیں نہیں بچے اب کہتے ہیں برسی اللہ خیر فرمائے برسی مجھے فون کرتے ہیں کہتے ہیں برسی اببا جی کی کوئی ٹائم تو میں نے کہا یارو اس پہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہوتا ہے تو لفظ ہی پتہ نہیں کون ساجی ختم شریف اسال سواب اس کا تو کمانہ سمجھ میں آتا ہے اور اسال سواب بھی کریں تو ریاکاری سے بچ کے کریں جو سپیکروں میں اعلان ہوتا ہے نا ہزار قرآن پاک پڑا گیا ہے کس کو بتا رہے ہیں ہم لوگ کس نے سواب دینا ہے دس ان کنوں رہے ہو اے جی ایک ہزار قرآن پاک پڑا گیا ہے کنوں پہ دس دے ہو دی تو پتہ لگ جائے کہ میں مڑیا نہیں مرم تو باد بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے بننے کے بعد بھی باز نہیں آتا حضرت بننے کے بعد کیسے دکھلاوہ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ کہتا ہے میرے جنازے میں زیادہ بندے ہونے چاہیے پتہ چل جائے کہ کوئی گیا ہے پہلی بات میرے دوست یہ ہے کہ اسال سواب دکھلاوے کا نام نہیں ہر جگہ ٹوٹی لگا کے پانی والی چار سو فٹ بور کر آکے نیچے نام لکھنا ضروری نام لکھنا ضروری نہیں ہر عصدال میں کوئی کمرہ بنا کے غریبوں کے لئے پھٹی لگانا فرض نہیں ہے میرے دوست کسی مسجد مدرسے میں کوئی جگہ تعمیر کر کے وہاں سب سے پہلے تختی کی فرمیش کرنا یہ ضروری کام جائز ہے ہم منع نہیں کرتے لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نیکی کا انداز بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ تجھے پتا ہو یا تیرے خدا کو پتا ہو تیسرے کو بتانے کی آجت سنیے بعد نبی پاک صلی اللہ حضرت اور پھر نیکی ضرورت کے تیعت کریں ضرورت والی نیکی کریں مرضی نہ کریں چھوٹا گوشت پکا کے حصال سواب کے لئے اور وہی سیاست دانوں کو کھلا دینا وہی ان لوگوں کو کھلا دینا جی میرا تلقی بڑھا ہے اب تو میں حصال جاتا ہوں تازیت کرنے تو لوگوں نے جاگہ رکھے ہوئے ہیں وہ ہماموں کے اندر چائے ڈالی ہوئی ہے پکا پکا کے اس کو دعا کو دعا رہنے دیں تازیت کو تازیت رہنے دیں اور یاد رکھیں سالے سواب مستعب ہے کسی غریب کے پاس پیسے نہیں تو بلکل نہ دلائے بلکل نہ دلائے کوئی ضروری نہیں وہ صرف اپنے گھر کے اندر بیٹھے کسی کو بلانا چاہتا تو بلالے سالے سواب سو فیصد جائز ہے مستعب ہے نبی پاک علیکس سلام کے طریقے سے ثابت ہے لیکن کسی شخص کو میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کسی کے پاس پیسے نہیں اگر اس نے کرزہ لے کے ختم دلایا تو اللہ اسے نراز ہوگا میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ دوستوں کو یہ فرض واجب نہیں ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے تُسی کولت دس ماں کرا دے تُسی تے ساتا بھی کرا دے میں کہا پہی تُس چوتھا بھی کرا کوئی منع جتنا سالے سواب کا نہ وقت مقرر ہے نہ اس کا کوئی شاڑول مقرر ہے جب دل چاہے جتنا دل چاہے جس وقت چاہے کوئی کرائے لیکن اس میں توفیق کرائے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا شریعت اسلامیہ میں منع ہے جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مقررز کا جنازہ نہیں پڑا ہوں گا تو وہ محبوب یہ پسند کریں گے کہ تُو کرزیں اٹھا اٹھا کے اس حالے سواب کرتا پھرے اور ضرورت کا کام کریں جس کی ضرورت ہو وہ ضرورت والا کام کریں ضرورت والا وہ والا کام نہ کریں جس کی ضرورت نہ ہو میں ایک جگہ اس حالے سواب کے لئے گیا محفل میں تو اس شخص نے دس تک زہرنات خانوں پر پھینک دیا تو میں نے اس کو کہا یا حادہ ہو گئی ہے تیری مسجد کے باتروموں کا اتنا برا حال ہے جس کی حادہ نہیں تو اس کے اس طرف تیری توجہ نہیں گئی مسجد خستہ حالت میں ہے اور یہاں صرف ویڈیو بن گئی ہے تو تُو نے ویڈیو بنوالی ہے یہ سمجھے نہیں ضرورت کس بات کی ہے حضرت اسعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا میرے رسول کریم جس سے میری امہ کو نحا ہو تو حضور نے فرمایا مدینہ کے بعض محلوں میں پانی کی کلت ہے کمہ خدوا دے کمہ خدوا دے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمہ خدوا دیتا ہوں کمہ خدوا دیا تو حضور نے فرمایا یہ بھئی سعاد کی ماں کے نام کا کمہ ہے کس کا کمہ ہے سارے بولیے ماں کے پانی پینا جائز کے نجائز یہ کچھ دوست بلا وجہ دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں غوث پاک کا بکرہ حرام ہو گیا تو بھئی جو سو مرلہ زمین آپ کے نام ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کی ترجسلی کرائے پھرتے ہو بوقت زبا آپ کسی غیر کا نام لیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا ویسے اگر آپ کسی کے نام کی کچھ چیز کر دیتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ یہ غوث آدم کے اصالے ثواب کے لیے یعنی جو اس کا ثواب ہوگا وہ کس کو ملے گا اتنی سی بات ہے اور اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اصالے ثواب بڑی حضرت نے ساد بن عبادہ کو حضور نے فرمایا یہ قوہ ساد کی ماں کے نام کا ہے جب تک لوگ پانی پیئیں گے ساد کی امہ کو ثواب ملتا رہے گا تو اصالے ثواب کریں پھر اگلی بات جو بڑی اہم ہے جس طرح بچے توجہ نہیں کرتے جو بڑی ضروری ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے رشتوں کو نبھائے ان کی نیکیاں جاری رکھیں ان کی نیکیوں کو اس پر ضرور توجہ کریں اگر ماں باپ تیرے رمضان شریف میں کچھ غریبوں کی طرف توجہ کرتے تھے تو تو یہ نہ کہا کر کہ ابا جی نے تو یہ ایسے ان مفت خوروں کو پالا ہوا ہے نہ تیرے ابا بھی جو کام کرتے تھے وہ تجھے بھی کرنا چاہیے اگر وہ کسی اپنی بہن کی طرف تیری جو ہے وہ مجھے بڑا احساس ہوتا ہے ان باتوں کا یاد آتی ہے وہ چیزیں کہ اممہ جی بعض وقت ہوتا ہے خالہ کوئی غریب ہوتی ہے تو اممہ اس کا خیال رکھتی ہے چوری 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 خیال رکھتی ہے کہ پتہ نہ چلے تو بانجے کو پھر اجازت نہیں کہ وہ بعد میں کہے کہ اممہ گئی تو ٹھیک ہے اممہ نے تو ایسے وہ خیال رکھے اس خالہ کا وہ جایا کرے اس کے پاس خالہ ماں ہوتی ہے اگر ابا جی چھپا کے گھر والوں سے میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ کچھ لوگ اپنے گھر والوں سے اس لیے کہ بعض وقت عورتوں کا شعور نہیں نہ ہوتا وہ نہیں سمجھتی تو کسی غریب بہن کی مدد کرتے ہیں ابا جی پتہ ہوتا ہے بچوں کو تو ان بچوں کو چاہیے کہ ابا جی کی وہ نیکی اپنی پھپوں کے ساتھ وہ رشتہ قائم رکھیں جاری رکھیں اگر ملے کی کسی سہلی کے ساتھ اممہ کی سہلیاں ہوتی ہیں نا ملے میں غریب عورتیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات کو گھر میں کھانا پکتا ہوتے تو وہ آ جاتی ہیں اممہ نے اس کے ساتھ حساب رکھا ہوتا ہے تو وہ نیکی بھی جاری رکھیں حدیث میں نے پہلے بھی علف کی تھی پھر سناتا ہو ایک بھوڑی اممہ ایک دن حضور کے پاس آئی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے نیم چھوڑ کے اس بی بی کو وقت عطا فرمایا اور فرماتی ہیں بیٹھے رہے عطا یا کی آلے میں جب تک وہ بی 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 بیٹھی رہی اور وہ گئی تو نبی پاک نے کئی جو تھی وہ بھار بھار کے چیزیں اتا کی اور جانے لگی تو فرمایا اممہ آپ کیسے اٹھائیں حضرت بلال سے فرمایا چھوڑ کے آؤ جناب عائشہ کہتی ہے میں وہ بی بی گئی تو حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے میں نے کہا حضور یہ کون تھی تو فرمایا یہ میری اممہ اممہ کی سہلی تھی کبھی کبھی ہمارے گھار آتی تھی آج آئی ہے تو مجھے وہ ساری اممہ کی یادیں تازہ ہو گئی تو یہ نیکیاں ہمیں جاری رکھیں پھر کرزے کا بڑا معاملہ خطرناک ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین آسمان کے درمیان نیکیاں لٹکی رہتی ہیں جب تک کرزہ ادا نہیں ہوتا اگر کرزہ ہونا کسی کے ذمہ تو وہ کیا کرے وہ اس کرزے کو بولیں کون ادا کرے گا اولاد اولاد اس کرزے کو اگر ہر چیز کے وارث بنتے ہیں تو کرزے کے بھی وارث بننا چاہیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو تفیل فرماتے ہیں چار سو دینار اببا جی نے چھوڑے تین سو دینار کرزہ تھا چودہ پندرہ ہم بہن بائی تھے میں حضور کی بارگاہ میں گیا یا رسول اللہ پہلے بہن بھانیوں کو کچھ سیٹ کرنوں یا پہلے کرزہ ادا کروں کرزہ ادا کیا تو پیچھے بچے جائے کچھ نہیں تو فرماتے ہیں معبوب نے حکم دیا کہ پہلے کرزہ ادا کر پہلے کرزہ ادا کر کرزہ ادا کر پہلے ہم لوگ اببا جی اگر دس کروڑ کسی کو دے کے چلے جائے تو اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہ میرا اببا بڑے پیسے دے گیا ہے اور دو بہنوں کی شادی کرنی پڑ دیا تو دن میں سو دفعہ بتاتے ہیں پہنا بھی میں یا نہیں فلان کام بھی میں نہیں کیا ہے حالانکہ وہ جو پیچھے دس کروڑ جس کو ملا وہ نہیں ذکر کر رہا جس کو کوئی تھوڑی سی ذمہ داری اببا کی جی کی ادا کرنی پڑ گئی ہے وہ بڑا پریشان ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جعب بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے والے صاحب وہ حض میں شہید ہو گئے تو دس بہنیں تھی میری کتنی اللہ اکبر کہتے ہیں میرے والے صاحب کرزہ بھی چھوڑ گئے اور دھیر سارے لوگوں کے پیسے دینے تھے جب وہ میرے پاس پیسے لینے آتے تو مجھے گھورتے میں نے ایک دفعہ بھی کسی سے نہیں کہا کہ اببا جی سے لینے مجھ سے تو نہیں نہ لینے فرماتے ہیں وہ مجھے گھورا کرتے تھے دس بہنیں گھر میں کرزہ بھی فرماتے ہیں ایک خجورے پکنے والی تھی ایک کی میرے پاس آ رہا تھا جو بھی آتا میں کہتا ہے خجورے پکتی ہیں تو دیتا ہوں خجورے پکتی ہیں تو دیتا ہوں فرماتے ہیں خجورے پکتی ہیں ایک خجورے دو فیصد بھی نہ ہوئی جو کرزہ تھا اس میں دو پرسنٹ بھی نہ ہوئی پیسے دھیر سارے کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تھوڑے تھوڑے لے لو باقی اگلی فصل پکنے لگے تو بانے کرتا ہے کہتے ہیں ایک کی جگہ تھی جہاں میں سر چھپا سکتا تھا میں سی دادر رسول پہ آذر ہو گیا میں کھڑا ہوا تو حضور کیا سامنے تو میرے آسو نکل گئے محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں فکر نہ کر ان سے کہا تھوڑے تھوڑے لے لے حضور کہاں ہے نہیں مانتے میں کدھر جاؤں محبوب نے فرمایا جا ساری فصل اتار کے کھیت میں بچھا دیں کہتے ہیں میں نے ساری خجوریں اتار کے کھیت میں بچھا دیں خیال تھا کہ حضرت عثمانِ گنی کو حضرت عبدالرحمن بن عوف کو مولا علی کو بیجیں گے تاکہ میری کچھ مدد ہو جائے فرما رتے ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں اللہ کے رسول خود میرے کھیت میں تشریف لائے حضور خود میرے کھیت میں تشریف لائے اور جناب جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک نے خجوروں کے دھیر کے گرد ایک چکر لگایا اور قربان جاؤں عرش پہ بیٹھنے والا نبی بغیر کسی چٹائی کے ننگی زمین پر بیٹھ گئے تامت سمیتی اور بیٹھ گئے فرمایا بلا سارے کرزدار کہتے ہیں کرزخواہ سارے آگئے فرمایا تولتا جاؤ اور دیتا جاؤ تولتا جاؤ رہے دیتا جاؤ فرماتے ہیں میں تولتا گیا دیتا گیا تولتا گیا دیتا گیا سارے کرزیں ادا ہو گئے حضور نے فرمایا جاؤر دیکھ خجوریں پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہیں دیکھ ذرا تو فرماتے ہیں میں نے اٹھائی تو میں نے کہا حضور نہیں پہلے نہیں زیادہ تھی اب خجوریں زیادہ ہیں میرے عبیب نے فرمایا تو باپ کے کرزے ادا کرنا چاہتا تھا تو اللہ نے تیری مدد فرمائی ہے اللہ نے تیری مدد فرمائی ہے فرماتے ہیں میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو نبی پاک نے فرمایا مرضی نہ کرنا اس عمر اس عورت سے شادی کرنا جس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو جو رحم والی ہو اور اخلاق والی ہو یا رسول اللہ کیوں فرمایا تیری بہنیں چھوٹی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ خیال رکھنا میرے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا نا بارہ سال کے قریب لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے میرے نبی پاک کے جانشین حضرت عمر کا انتقال ہوا تو فرماتے ہیں وسال کے وقت جناب عمر نے بیٹے کو بلا کے کہا عبداللہ میرے اوپر اسی ہزار دینار کا کرزہ ہے کتنا حضرت عمر ماذا اللہ کو قریانے کی دکان کرتے تھے چھوٹے سے کسان تھے سیدنا فاروق اعظم شہنشاہ وقت اور کنجیاں خزانوں کی پاس ہے اور امیر کی اطاعت واجب ہے یہاں تو حالی بڑا برا ہے نا لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی الاسی ہزار دینار کا کرزہ ہے بیٹے کو بلا کے کہنے لے بیٹے باقی جو تُو نے کرنا ہے وہ تجھے پتا ہے پر عمر کے ذمہ کرزے ہیں وہ کرزے تُو نے اتارنے ہیں میری رائے یہ ہے کہ اگر انسان مجبور ہو تو اسے خدا زیادہ یاد آتا ہے میں نے دیکھا ہے جو سکھی ہوتے ہیں وہ تو کعبے جا کے نہیں روتے اور جو دکھی ہوتے ہیں نا وہ تو مسجد میں آتے ہیں تو آسول کے پہلے چھلک پڑتے ہیں نہ بچا بچا کے ترکی سے تیرا آئینا ہے وہ آئینا شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینا ساز میں فرماتے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا اگر پورے نہ ہوئے تو بنی عدی بنی عدی جو میرا قبیلہ ہے میرے رشتداروں سے بات کرنا پھر بھی پورے نہ ہوئے تو مصطفیٰ کے غلاموں سے بات کرنا مولا علی سے بات کرنا عبد الرحمان ابن عوف عثمان گنی ان لوگوں سے بات کرنا یہ تیرے ساتھ تعاون کریں گے فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اسی ازار دینار کرزہ کیسے ہوگا کہتے ہیں شیرِ خدا مولاِ کائنات حضرت علی المرتضی نے میری کمر پر ثبتی دی فرماتے ہیں فکر نہ کر ہمت کر فکر نہ کر اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے فرماتے ہیں مجھے لوگوں نے پریشان بھی کیا اس ہفتے میں پڑھی باتیں بھی ہوئیں فرماتے ہیں تو ہمت کر فرماتے ہیں میں نے ہمت کی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اللہ نے میرے سارے کرزہی ادا فرما دی اسی ازار دینار کدھر سے آیا مجھے خبر ہی نہیں رب کل اولاد اگر اپنی ماں باپ کے ساتھ پیار کرے خلوص کے دیکھیں نا نام کے ساتھ وہ مرہوم خرشید گلانی کالم لکھتے تھے بڑا اچھا تو ایک جنہوں نے اپنی اممہ پہ کالم لکھا تو کہتے ہیں میں نے کالم لکھا اممہ کی یاد میں تو لوگ کہنے لگے آپ کی اممہ میں کیا خوبی تھی وہ کوئی پڑھی لکھی عورت تھی کوئی اس نے کارنامے سارا انجام دیئے تو کہتے ہیں میں نے لوگوں کو جواب دیا کہ ماں کے لیے ماں ہو نہیں کافی ہے ضروری تو نہیں نا لوگ اس باپ کا زیادہ نام لیتے ہیں مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اپنے اببہ جی کا اممہ جی کا بڑا ذکر کرتے ہیں میں نے کہا ماں باپ کے لیے کسی عودے پہ فائض ہونا ضروری نہیں ہوتا اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں میں نے اپنے اوٹھا چاپ اببہ جی سے بڑا کچھ سیکھا ہے اور میں نے درد دل جتنا اپنی اممہ سے سیکھا ہے کسی سے نہیں سیکھا اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ان انپڑ لوگوں میں جتنا خوف خدا تھا کسی اور جگہ نہیں تھا میں نے جو نظریات اور جو افکار میں نے ان دیاتی لوگوں سے سیکھے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا بعد میں وہ چیزیں تو کتابوں میں نہیں ملی میرے اببہ جی ہماری ساتھ بہنے تھی تو میرے والی صاحب کئی دفعہ بٹھاتے تھے اور مجھے کہا کرتے تھے پتر ساتھ تھی یا نہیں سکالت جانا ہے مذہر سے جانا ہے خیال نالدائیں بھائیں خیال نہ کریں سنا ہے جو کسی کی بچیوں کو تارتا ہے ان کا گھر محفوظ نہیں رہتا یہ بات احساس بن کے ہمیشہ پیچھے رہتی تھی اور میں نے ان کے پھٹے ہوئے آدھ دیکھے ہیں ان کے ہاتھوں میں خدال چلا چلا کے تو چھالے پڑ جاتے تھے میں نے وہ ہاتھ دیکھے ہیں میں نے دیکھا ہے جس درد کے ساتھ وہ چٹنی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور جس خلوص کے ساتھ پھر بعد میں وہ چٹنی کے ساتھ دس ہمارے سامنے روٹیاں ہوتی ہیں وہ چھالے پڑے ہوتے تھے اور وہ چٹنی کے ساتھ اور چٹنی بھی پتلی ساری وہ دھنیے کے ساتھ رگڑا دے کے تو اس میں لسی ڈال لی جاتی تھی روٹی کھا کے جس درد سے وہ شکر ادا کرتے تھے نا اللہ کا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور اکثر وہ گنڈم کے ساتھ بڑولہ بھر دیتے اور ایک اچار مرتبان اچار کا اور میں نے ان کی آنکھ ہمیاسو دیکھتا وہ کہتے شکر ہے رب کریم کا اب گرمیاں پرواہ کوئی نہیں دیکھو نا ہمیں نہ کہیں سے لینا پڑے گا نہ دینا پڑے گا اللہ نے سارا ریز تو میں نے ان سادے لوگوں میں بڑھا تو سیکھنا شروع کر میں نے تو آئیڈیل پایا ہے اپنے ماں باپ کو اگر کچھ سیکھنا چاہے تو اس کے لیے بڑی خصوصی آتا ہے یہ لوگ تیار کے قابل ہوتے ہیں یہ لوگ خلوص کے قابل ہوتے ہیں یہ لوگ محبت کے قابل ہوتے ہیں میں پرسوں ایک بابا جی کی بات سن کے ران ہو رہا تھا ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ابا جی آؤ کپڑے لے یہ کھیل کرے آپ بات ایسے گھر کر گئی ابا جی آؤ تو انہوں کپڑے لے کے دیا تو کہنے لگے پتر چھوٹے پر آدھوں لے دے کل میں وندہ سا پہ آؤ دے کپڑے پرانے میں پہ کھاڑ نہ لے آئے یار اتنا درد اتنا خلوص اتنی محبت اتنا وقار دنیا میں کئی ملتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابے کا ہے ان کے لئے دعا کرو جب تم ان کے لئے دعا کرتے ہو تو اللہ تم سے راضی ہوتا ہے اللہ تم پہ رحم کرتا ہے تو ماں باپ گزرنے کے بعد بھی ان کے پاس جانا ان کی قبروں پہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ان کی قبر پہ جاتا ہے یہ ان ساسل کرتے ہیں ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے ہمارے بچے آئے ہیں قبروں پہ بھی جایا کریں دعا بھی کیا کریں ان کو یا بھی رکھا کریں ان کے ساتھ بعد از انتقال بھی تعلق کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھیں وقت نکال کے میں وقت نکال کے جاتا ہوں اپنے بزرگوں کی قبر پہ اہدے سپیشالیس کام کے لئے جاتا ہوں وقت نکال کر کے جائیں ٹائم نکال اگر دور ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو ٹائم نکالیں بالخصوص جائیں یہ وقت اور قریب ہے تو پھر تو کبھی کوئی افتابی میس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے آخر دعوان